تقدیریں دو ہیں ایک تقدیر وہ ہے جو مولک ہے لٹک رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی چاہت پر رکھی ہوئے ایک فیصلہ اللہ نے کیا ہے لیکن بندہ چاہتا ہے یا اللہ آپ یہ فیصلہ میری خاطر بدلنے مجھے اچھا لگتا ہے ایسے کرنے آپ نے لکھا تم چالیس سال کے ہو لیکن یا اللہ میں ساٹھ سال جینا چاہتا ہوں میں پوتے بھی دیکھنا چاہتا ہوں اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے صدقہ کرو دعا کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح رحمی کرو تین کام کرو گے تمہاری عمر بڑھا دوں گا ٹھیک ہے ایک ہے تقدیر ممبرم وہ ہے تقدیر جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دی آپ لڑکے ہیں آپ لڑکے ہی رہیں گے آپ کا رنگ کالا سیاہ ہے حبشیوں میں پیدا ہوئے آپ حبشیوں میں رہیں گے ٹھیک ہے تو آپ کی مادری زبان اللہ نے لکھی ہے کہ انگریزی بولنگ آپ انگریزی میں آپ کی آنکھیں کبھی بڑی نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے نا تو یہ اللہ پاک نے کچھ ایسی پکی تقدیریں ہیں وہ آپ کو اللہ کے مطابق ہی جی نہیں پڑیں گے تقدیر کا زیادہ حصہ مولک ہے بہت کام مثال اللہ پاک نے پکا لکھا ہے یعنی ایک تقدیر کچھی ہے ایک تقدیر پکی ہے دو قسمتیں لکھی ہیں اللہ نے کچھی قسمت اور پکی قسمت تو آپ اپنے اچھے عمال سے توبہ سے آئے بلا کو ٹال سکتے ہیں آئے ہوئے عذاب کو ٹال سکتے ہیں ٹھیک ہے نا نبی کو نراز کیا یونس علیہ السلام کی قوم نے تو ادھر سے بن کہے وہ چلے گئے ان کو پکڑ کے ادھر بند کر دیا ادھر وہ جو ہے ان ساری قوم نے توبہ کیا اللہ پاک سے اللہ نے اس قوم کی توبہ کے بدلے میں اپنا نبی واپس ان کے درمیان لے آئے اگر آپ قوم اجتماعی آج بھی توبہ کر لے تو اللہ تعالی ساری مسئیبتوں سے نکال دیں گے یہ جو دیریہ کہتا ہے میری تقدیر میں ایسا لکھ دیا ہے دنیا بنانے والے کیا تیرے مند میں سمائی کہا ہے کوئی دنیا تو نہیں بنائی یہ فراڈ بکواس گانے ہیں کافروں کی باتیں ہیں یہ سوال یہ آپ کے ہاں جب کافروں کی باتیں آپ کرتے ہیں مانتے ہیں تو کافروں کی باتیں آپ پر اثر انداز ہوتی ہیں مشرقوں کے قائد ہیں یہ ان کا کہنا کے تقدیر نہیں بدلتی اللہ تعالی بندے کے کہنے پہ دعا کرنے پہ تقدیر بدلتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ بڑے اچھے ہیں نیک ہیں آپ کو اللہ نے کچھ حالی دی ہوئی ہے آپ نے ظلم کر لیا بندے نے دعا دے لیا آپ برباد ہو جائیں گے یا اللہ اس کو برباد کر دے اس سے میرے سے برس رکھی ہے اللہ کہتے ہیں پھر بندے کہتے ہیں جی مرسط ایسا کیوں ہو گیا ویسا کیوں ہو گیا اللہ کہتے ہیں صرف برے عمال سے نہیں ایسا ویسا ہو گیا کسی کو تنگ کرنے سے بھی ایسا ویسا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے نا اللہ تقدیر بدلتے ہیں پر اللہ کو حکم نہیں کسی نے دینا اللہ اپنا حکم بدلتے ہیں لیکن بندے کے حکم پر نہیں بدلتے ہیں بندے کی دعا پر بدلتے ہیں اور دعا کے بعد ایک اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے صلح رحمی کرے رشتداروں کے ساتھ اور صدقات میں زیادتی کرے زیادہ سے زیادہ صدقی اللہ پاکی راہ میں صدقہ دینا ہے صدقہ خیرات نہیں خدائی زکاة نہیں بانٹنی بجیب میں ازار پیا ہے اللہ پاڑ فیر دے کے دس بندوں کو پتانا میں لواتے سی پیسے دے کاؤنٹ میں کہا جا ایشکر کی یاد کریں یہ کام نہیں کرنا خفیہ صدقے کرے بائیں ہاتھ کو پتا نہ لگے رب کے سامنے آجزی کرے گناہوں سے توبہ کرے الگ تھی کریں جیسے بندہ بیمار ہوتا ہے موت لکھی جاتی ہے لیکن بندہ اگر پرہیز کرے اچھا علاج کرے ساتھ دعائی تو بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اللہ فرماتے ہیں اگر اس نے پرہیز کیا اس نے علاج بھی کروایا مجھ سے معافی بھی مانگی اپنا رویہ بھی بدل دیا ہم اس کی عمر بھی بدل دیں گے اس کی بیماری کو صحت میں بدل دیں گے اس کی مفلسی کو خوشحالی میں بدل دیں گے اور اس کی بدبختی کو خوشقسمتی میں بدل دیں گے نحست کو خوشقسمتی میں بدل دیں گے بندہ ہی نہیں چاہتا قرآن مجید میں ایک جگہ آتا ہے کہ اللہ نے اپنا ایک بندے پر فضل کیا اس کو اپنے دین کی سمجھ دی اس کے بعد اس نے اس دین کا علم کا غلط استعمال کیا تو وہ زلط کی پستیوں میں گرا دیا گیا وہ چاہتا تو اپنے اس دین کے ذریعے سے آسمان کی بلندیوں کو چھو سکتا تھا چھو سکتا تھا یعنی کر سکتا تھا یہ اللہ باق نے رکھا ہے جنتیں ہر مومن کے لئے جنت ہے اور ہر کافر کے لئے بھی جنت ہے ہر مومن کے لئے جہنم ہے ہر کافر کے لئے بھی جہنم ہے دونوں ٹھکانے اللہ نے بنائے ہوئے جب بندے کی موت ہو جاتی ہے تو فرشتے آدمی کو جہنم کی درف لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں یہ تیرا ٹھکانہ تھا پر تُو نیک بندہ بن گیا اس لئے اب تجھے اللہ جنت میں بیج رہا ہے اور کافر کو پہلے لے کے جاتے ہیں جنت کی طرف کہتے ہیں تیرا ٹھکانہ یہ جنت تھی تُو نے اپنے کام نہیں چھوڑے اس لئے تجھے جہنم میں بیج رہا ہے اللہ نے بنا کے رکھے دونوں کا اپنی طرف سے رحمت نے کمی کوئی نہیں کی اس لئے آپ پڑھتے ہیں سورہ رحمان میں کہ جنت آم دو جنتیں دی جائیں گی وہ کس طرح کہ ایک جنت آپ کی اپنی ایک وہ جو کافر کو دینی تھی وہ خالی پڑی تھی اللہ نے وہ بھی آپ کو دے دی اس کو دو راز آپ دے گا ایک اس نے اپنا ایک جو آپ کا پڑا تھا کہ آپ جائیں گے خالی پڑا تھا رب نے کہا چل تم اس کا دو راز آپ لے اس لئے دو تقدیریں پیشی دفعہ ہم نے تقدیر پر بحث کی تھی تو انڈیا سے ہمارے میرے بڑے پیارے شگیرنا ہے عادل خان علیگر میں پڑھتے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ استاج جی یہ سوال تو پھر وہیں رہ گیا تو اس کا جواب بھی نہیں آپ نے دیا میں نے کہا تھا یہ عبدالمنہ ان کو لکھوا دو اگلا درد شروع ہوگا تو شروع میں ہی میں سمجھا دوں گا کیونکہ یہ پیشلی جو آئر پڑھی ہے اس کے ساتھ related ہے سمجھ آگئی